اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو اسٹڈین فرانس کے حوالے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اگر آپ اپلائی کریں گے بے شک آپ خود اپلائی کریں یا ہم سے اپلائی کروائیں تو آپ کی ویزا ریشو مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ اور کون سے ایسے پروگرامز ہیں اس کی بجٹ ریکوائرمنٹ کیا ہیں کن یونیورسٹیز میں آپ نے اپلائی نہیں کرنا اگر آپ نے ایجنٹ سے پروسس کروانا ہے کسی بھی کنسلٹنٹ سے کروانا ہے تو آپ کو کن باتوں کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں میں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو یونیورسٹیز بھی ایسی ہنٹ دے کے بتاؤں گا کہ جہاں پہ اگر آپ نے اپلائی کر لیا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ویڈیو ریجیکٹ ہو جائے گا اور اس کی کیا ریزن ہے یہ ساری باتیں جان نہیں ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو میں میں نے ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ کور کیا ہے بغیر ٹائم زائے کیا چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی ہاں فرانس کے بارے میں میں اتنا بتا دوں فرانس ون آف تی بیسٹ دیسٹینیشن ہے سٹڈی کے حوالے سے اگر آپ باہر یورم میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں انگلیش ٹارٹ پروگرامز اویلیبل ہیں کافی ان کے انسٹیٹوٹس ہیں یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ انجنیرنگ کے سوشل سائنسز کے بیالوجیکل سائنسز کے کمپیوٹر کے یہ کورسز ویڈا کر سکتے ہیں فرانس کی ویزا ریشو کافی اچھی ہے ویزا پروسیس کافی سموتھ ہے پاکستان میں اس کی امبیسی ہے اے جے کی تھرو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فرانس کے لیے جو امپورٹنٹ ٹوائنٹس ہیں جو آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے نمبر فرس پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فرانس میں آپ اپنا پروسیس کیسے کرتے ہیں آپ کنی یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی کنسلٹن کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے آفیس آتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کا پبلک یونیورسٹیز یا سیمی گورنمنٹ یونیورسٹیز یا ایسے انسٹیٹوشنز میں کرتے ہیں جن کی رینکنگ بہت اچھی ہے جو فرانس کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ accredited ہیں ان کی وہاں سے proper certification ہے اگر آپ نے ان انسٹیٹوٹس میں اپلائی کیا تو آپ کے ویزا ریشو بہت اچھی ہوگی کیا ریزن ہے جس کی بیس میں ہم ویزا ریشو اچھی ہونے کا کہتے ہیں یا ہمارا بھی تک فرانس کا کوئی ماسٹر کا ویزا ریجیکٹ ہوا ایک دن میں تین دن میں چار دن میں ویزے آئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کی پروفائل کو پہلے جج کرتے ہیں پھر اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی جس پروگرام میں وہ سیٹ بیٹھتا ہے جس کے اکارڈنگلی اس کی پریویئر سٹڈیز میچ کر دی ہیں اس کے ٹرانسکرپ میچ کر رہے ہیں ہم وہاں پر اس کا اپلائی کرتے ہیں ہمارے جہاں پر ویزا ریشو بہت اچھی ہے یہ جن یونیورسٹیز میں ہم نے ان کو جو ہے وہ رفر کیا ہے یا ان کا ایڈمیشن سٹیور کروایا ہے اس میں پریس سیکلے بھی ہے یونیورسٹی آف پریس بھی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بھی سبون یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف بارڈیکس ہے یونیورسٹی آف برگنڈی ہے اس کے علاوہ گری نوبل آئی این پی یہ گریجویٹ سکولز آف انجنرنگ ہے پھر ہمارے پاس پریس میں کے اندر ایک پولی ٹیکنک کی انسٹیٹوٹ ہے پریس پی ایس پی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایڈمیشنز آئے ہیں وہ ہیں ایسی کلیرمانٹ کے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایپٹا کے ایڈمیشنز ہیں ہمارے پاس ایڈمیشنز ہیں یونیورسٹی پیرس سائٹ کے ایڈمیشنز ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اب یہ وہ انسٹیوٹس وہ یونیورسٹیز ہیں جن کی رینکنگ بہت اچھی ہے جو یورپ کے اندر بھی رینک کر رہے ہیں اور فرانس کے اندر بھی رینک کر رہے ہیں تو ان انسیچوٹس میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو ایک کال ریڈی جو ہے وہ آپ کو ویلویٹ کر لی ہے آپ کی ایڈمیشن ریکوارمنٹس پوری ہیں آپ کی الیجیبیلٹی پوری ہے تو یونیورسٹی نے آپ کو ایڈمیشن آفر کر دیا تو کیمپس فرانس اور فرنچ ایمبنسی کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ بن گیا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ہمیں ویزا گرانٹ کر دینا چاہیے اب کچھ انسیچوٹس یا یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو بلکل نہیں اپلائی کرنا چاہیے اس میں فر ایکزمپل ہم بات کریں تو میں ان کا نام نہیں لے یہاں پہ لینا چاہوں گا کیونکہ انسیچوٹس کا نام جو ہے وہ ڈی فیم ہوگا تو ایسے پرائیویٹ انسیچوٹس میں آپ نے بلکل بھی نہیں جانا اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ کنسلٹنٹ کے موسٹلی وہ پینل پہ ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ اگر آپ ان میں اپلائی کرتے ہیں تو کنسلٹنٹس کو ان کا کمیشن آتا ہے ان کی بہت بری ڈینکنگ ہیں یونیورسٹیز کی پروگرامز آپ کو بے تاشاہ ملیں گے ایڈمیشن آپ کا بہت ایزلی ہو جائے گا کوئی آپ کا انٹرویو نہیں ہوگا تو اگر آپ ایسے کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں جو آپ کو ڈیڈیکیٹیڈ ایک سے دو یونیورسٹیز کا بتاتا ہے ان میں اپلائی کریں ان میں انگلیش پروگرامز ہیں ان کی جو ہے وہ فیس ایسے ہیں ان کی فیس بھی رونڈ آباؤ 10,000 سے اباب ہے تو آپ کو اس کو وائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹاپ سیون کنسلٹنٹ الحمدللہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے بیسٹ ایڈیکیشن جو ہے وہ سروسز اس میں ہم آپ کی پروفائل کے کارڈنگ ویڈاؤڈ اینی کمیشن کے لالج کے ہم آپ کو اچھی یونیورسٹیز میں بیجتے ہیں اور وہاں سے آگے جو ہے وہ آپ کا آپ کے کنٹری بھی سلیکٹ کی جاتی ہے کہ اس کنٹری کی ویزا ریشو آپ کی پروفائل کے لیے بیسٹ ہے اس کا بجٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ آپ کو میچ کرتے ہیں اس کے لیے انگلیش ٹیس کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں نہیں ہے تو اس کے اکارڈنگلی کیونکہ ہمارا یورو میں کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کوئی کمیشن نہیں ہے کہ ہم اس کے لالج میں آپ کو وہ وہاں پہ بھیج دیں تو اگر آپ بھی فرانس کا دوزار پچیس میں جو ان کا فیب انٹیک آ رہا ہے اس کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے آفس آ سکتے ہیں یا ہماری ٹیم سے آلنائی رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ کے ذریعے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو ریپلائی بیک کریں گے آپ کی پروفائل کے اکارڈنگلی آپ کو اس کا جواب مل جائے گا دوسری جو امپورٹن چیز کے بجٹ کتنا ریکوائرد ہے موسٹلی فرانس میں جو یونیورسٹیز ہیں اگر آپ لو اینڈ پہ جائیں تو یہاں پہ ٹو ایٹی فور یا ٹو فیفٹی فور یورو بھی فیز ہے فر اگزامل پیریس سیکل یونیورسٹی آف پیریس یونیورسٹی آف بارڈیکس یونیورسٹی آف مانٹ پہ لی ہے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ان کی یونیورسٹی آف برگنڈی ہو گئی تو یہ کافی لو فیز یونیورسٹیز ہیں لیکن ان کی ایڈمیشن ریکوائرمنٹس بھی ٹاف ہیں یہاں پہ آپ کی سی جی پیر 3.5 یا اسے ابو ہونی چاہیے اگر آپ دوسری طرف جائیں جو ایک نارمل جو ہم بجٹ بتاتے ہیں بچے کو ہم پچی سے تیس لاکھا بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں اس میں یونیورسٹی کی فیز کا انیشل ڈپوزٹ فار اگزامل سیون تاؤزن ڈ ایٹھ تاؤزن یورو ہے فور ون یئر تو آپ اس میں سے کچھ پارشل پارڈی یہاں پہ پے کر کے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری فیز ہے جو بہت سارے بچے اس پر کمنٹ کرتے ہیں کہ سارا آپ کی فیز پہت زیادہ ہے آپ یہ ون تھاؤزن ڈ یورو کیوں چارج کرتے ہیں تو اس میں ہم سیدھی بات بتاتے ہیں کہ بھائی سیدھی بات نو بکواس والا ہی صاحب ہے آپ کا اس یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے اس کی رینکنگ اچھی ہے اس کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا آپ کی ہنڈر پرسنٹ جوب ایمپلائیمنٹ ہے آپ کو ویزا ریشو کی کافی شورٹی ہے سیٹی اچھا ہے یونیورسٹی کی ڈگری آپ کی ویلیو رکھے گی آپ کو پوسٹ سٹڈی بینیفیٹس کافی سارے ہیں کیونکہ ہم کسی یونیورسٹی کے کمیشن کے لالج کے بغیر آپ کا جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں آپ کو انٹرویو کی پرپریشن کرواتے ہیں ویزا فائل پرپریشن کرواتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تنگ سٹیپ پہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو پروپر گائیڈ کرتی ہے تو فرانس میں فیب انٹے کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں یونیورسٹی سٹیپ بائی سٹیپ اپنے پروگرامز اس میں انکلوڈ کریں اور یونیورسٹیز بھی اوپن ہو رہی ہیں تو جو بچے بھی اس کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں وہ ٹائملی اپنا پروسیس سٹارٹ کرائیں بعد میں یہ کافی لیٹ ہو جائے گا اور آپ کو پروبلم ہوگی دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹائملی ایڈمیشن ہو جائے تو آپ کو ٹائملی ویزا اپوائنمنٹ مل جاتی ہے ویزا اپوائنمنٹ اور اس کلاسز کے دمیان میں گیپ ہو تو آپ ریلیکس رہتے ہیں آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس میں اگر کوئی چیز مسنگ بھی ہے یا ڈاکومنٹ مسنگ ہے تو آپ پورا کر لیں گے ٹھیک ہے اور فردر آپ فرانس کے لیے ہمارے آفس آئیں ہم آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کر دیں گے آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں آپ کو لگے کہ ہم آپ کو اپنی سیکسس سٹوریز دکھائیں گے تو آپ ہم سے پروسس کر دیں تینکیو سو مچ